جماعت اسلامی کے امیر سراجلہاق وطن واپسی پر ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دنوں سے میں سعودی عرب میں رہا ہوں اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے حرم پاک میں حاضری کا مقابی دیا اور ہر پاکستانی کی طرح میں نے بھی اپنے ملک کے لیے عالمی اسلام کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے دعائی کی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو میرے ملک کے لیے اور میرے ملک کے عوام کے حق میں قبول فرمائے اس وقت سعودی عرب سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہے پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں اور دن رات پاکستان کی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے سوچتے بھی ہیں اور خاص کر سعودی عرب جہاں چبیس لاکھ سے زیادہ پاکستانی اس وقت موجود ہے اور پاکستان میں ذرا مبادلہ بیجنے والوں میں سب سے بڑی تعداد سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانی کارکنوں کی ہے الحمدللہ سعودی عرب میں جو بھی ہمارے کارکن ہیں پاکستانی ہیں عبادت گزار بھی ہے اور محنتی بھی ہے اور ہر پاکستانی کے زبان پر ایک ہی سوال میں نے پایا کہ پاکستان کا کیا ہوگا پاکستان کیلئے دعائیں بھی کرتے ہیں اور سوالات بھی کرتے ہیں اس لیے کہ پاکستان میں جو اس وقت موجودہ نظام ہے موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے یا قائم کی گئی ہے ان سے بہت زیادہ توقعات اہل پاکستان کی طرح اور سیس پاکستانیز کی بھی ہے لیکن جس طرح یہاں عام انسان مشکل سے دوچار ہوا ہے اور منگائی میں بے انتہا اضافے کی وجہ سے ہر پاکستانی رو رہا ہے کسان رو رہا ہے دہکان رو رہا ہے ہمارے بذرگ اور جوان رو رہے ہیں ہر کوئی رو رہا ہے اسی طرح سعودی عرب میں چبیس لاک پاکستانی بھی بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کا موقع یہی تھا کہ پہلے وہ دس گھنٹے کام کر کے بارہ گھنٹے کام کر کے اپنے گھر کو جو کچھ بیشتے تھے تو اہل خانہ خوشی کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اس پر ایک مہینہ گزارتے تھے اور گزارا چلتا تھا لیکن موجودہ حکومت کے آنے کے بعد اور سیس پاکستانی ہر کو یہی کہتا ہے کہ اب ہم دس گھنٹے کی بجائے بیس گھنٹے کام کرنے پر مجبور ہو گئے اور وہ جو سبز باغ دکھائے گئے وہ جو اعلانات کیے گئے وہ جو وعدے کیے گئے وہ جو تبدیلی کا اعلان کیا گیا وہ تمام نعرے اور اعلانات وہ پانی پر لکیر کے مترادب ثابت ہوا اور لوگ بڑے پریشان ہیں باہر پاکستانی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنا پیسہ یہاں کما کر پاکستان بھیجیں گے تو ہمارا مستقبل روشن ہوگا اب جب خود ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں تو وہ بھی اپنی سرمایہ کو دوبارہ اٹھا کر باہر لانے کی سوچ رہے ہیں اس لیے پاکستانیوں کی طرح باہر ملکے رہنے والے پاکستانیز بھی مایوسی سے دو چار ہے ہم نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اور صبح اور شام نئے لانات نئے وعدے نئے نئے سبس باغ دکھا کر پھر ان سے یوٹرن لینے کی وجہ سے وہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ پریشانی سے دو چار ہے میرے بھائیو میں چونکہ بیس بائیس دن باہر رہا ہوں تو ملکی حالات سے تو آدمی لا تعلق نہیں رہ سکتا لیکن اتنا پرقایا ہے کہ جاتے وقت بجلی گیس اور عدویات کی قیمت ہی کچھ اور تھی اور آج جب معلوم ہوا تو ہر چیز کی قیمت میں بے انتہا اور اضافہ ہوا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ حکومت بھی گزشتہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے اور گزشتہ نظام کا ہی ایک تسلسل ہے اس لیے افراد تبدیل ہو گئے کچھ نئے چہرے ضرور وزارتوں کی کرسیوں پر نظر تو آ رہے ہیں لیکن ظلم میں کمی نہیں آئی جبر میں کمی نہیں آئی مہنگائی میں کمی نہیں آئی اور جو ایک کروڑ نوجوانوں کو روزگار دینے کے وعدے کیے گئے جو پچاس لاکھ لوگوں کو گر دینے کے وعدے کیے گئے ایک وعدے پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے اور افسوس یہ ہے کہ کوئی ویجن بھی نہیں ہے اور ہر دن وہاں کے اخبارات میں بھی ہمارے وزیر خزانہ کے خبریں لگتے رہی کہ جو ہر پاکستانی کو یہی پیغام دیتا رہا کہ مزید رونے کے لیے تیار ہو جاؤ تمہارے مزید چیخیں نکلنے والی ہیں اور ان کے ان بے سروپا بیانات نے بھی ہمارے ہر پاکستانی کو پریشان کیا ہے بارحال ہم نا امید نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ افراد کی تبدیلی نہیں نظام کی تبدیلی اور نظام بھی صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام انشاءاللہ تعالی حالات نے ثابت کیا تمام سیاسی جماعتوں کی کردار کو لوگوں نے دیکھا حکومتوں میں آئے ہیں اور چلے گئے اور موجودہ حکومت بھی اس کا ایک تسلسل ہے اس لیے اب تو عوام کے ساتھ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ایک ہی چائز اور اپشن ہے اور وہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے میں نے حرم میں بھی اللہ رب کریم کے ساتھ وعدہ کیا میرے مسجد نبوی میں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے مبارک کے ساتھ کڑے ہو کر اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ زندگی کے آخری لمحے تک انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاک ملک پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہت کریں گے نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہت کریں گے اور جب تک اس ملک کو ہم وہ دن نہ دکھائے جو روشنی جو خوشالی جو اتمنان کا جو اسلامی انقلاب کا دن ہے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹیں گے آرام سے نہیں بیٹیں گے اور مجھے خوشی ہے کہ جدوجہت میں چاروں طرف پاکستان کی یوت اور نوجوان میرے ساتھ ہم سپر ہے ہم قدم ہے پرازم ہے پرجوش ہے اور انشاءاللہ ایک دن پاکستان ضرور وہ ملک بنے گا جس کے لیے کروڑوں لوگوں نے جدوجہت کی لاکھوں لوگوں نے حجرت کی اور قادی آدم محمد علی جنہ نے ہمیں پاکستان کا تحفہ دیا تھا ہم انشاءاللہ اس ملک کو اسلامی پاکستان اور خوشال پاکستان بنا کر دم لیں گے بہت بہت شکریہ سرائی بھائی صاحب سرائی بھائی صاحب مہنگائی جسی بیڈگی نہیں سمجھتے کہ اس وقت پوزیشن جماعتوں کو اکٹھے ہو کٹھے ہو وہ جزیرے قانون نے جزیرے قانون نے جزیرے صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آرٹیکل ون بوٹی نائن کے تحت وہ سندھ حکومت میں مداخلت کریں اور وہاں پر گورنر رائے نافت کریں آپ سپر ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھئے میں انشاءاللہ امیر جماعت اسلام سراج الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے